دوستو گاڑی کا کلچ اور مینویل ٹرانس میشن یعنی مینویل گیر بکس کس طرح کام کرتا ہے آگے آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹاپ ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اگرچہ بہت سی نئی گاڑیوں میں مینویل گیر بکس ختم ہو گیا ہے لیکن اب بھی کروڑوں عام استعمال کی گاڑیوں میں اور سپورٹس گاڑیوں میں مینویل گیر موجود ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں سب سے پہلے کلچ کی بات کرتے ہیں کلچ ڈائریکٹلی فلائی ویل سے جھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک موویبل پریشر ڈسک ہوتی ہے اور فلائی ویل انجن کے ساتھ بلٹ کے ذریعے کنیکٹ ہوتا ہے جب تک گاڑی چل رہی ہوتی ہے یہ ساتھ ساتھ گھومتا رہتا ہے دوستو اس کا اصل کام ہوتا ہے پاور کے فلو کو ٹرانسومیشن انپوٹ شافت تک پہنچانے سے روکنا ٹرانسومیشن انپوٹ شافت ڈائریکٹلی انجن شافت یا فلائی ویل سے کنیکٹ نہیں ہوتی بلکہ یہ کنیکٹ ہوتی ہے ایک سلائیڈنگ فرکشن ڈسک سے جسے کلچ پلیٹ بھی کہا جاتا ہے یہ موویبل ہوتی ہے اور گھومتی رہتی ہے دوستو کلچ پلیٹ نہ صرف بھومتی ہے بلکہ ٹرانسومیشن انپوٹ شافت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور آگے پیچھے حرکت بھی کر سکتی ہے اس کے ساتھ ایک پریشر ڈسک بھی لگی ہوتی ہے جو ہر چیز کو آہستہ سے اسکویز کرتی ہے تاکہ جب ڈرائیور کلچ کو چھوڑے تو انجن کے ساتھ سمود کنیکشن بنا رہے اس سے بھی زیادہ سمود پاور ڈیلیوری کے لیے کلچ پلیٹ میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ فرکشن پلیٹ ٹرانسومیشن انپوٹ شافت کے ساتھ ملتی رہتی ہے پاور پریشر ڈسک سے ہوتی ہوئی ڈاپنگ سپرنگ سے ہو کر ٹرانسومیشن انپوٹ شافت کی طرف آتی ہے یہ ڈاپنگ سپرنگ مسلسل جھٹکوں کو روکتے ہیں اور پاور کے فلوگ میں رکاوٹ پیدا ہونے سے بچاتے ہیں تاکہ سمود کنیکشن بنا رہے پریشر پلیٹ ایک خاص ڈائی فریم سپرنگ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے یہی خاص قسم کا سپرنگ پریشر پلیٹ کو فلائی ویل کے ساتھ دبا کر رکھتا ہے اس سپیشل سپرنگ کے اوپر ایک کور ہک کے ساتھ لگا ہوتا ہے جو فلکرم کے طور پر کام کرتا ہے اس کے ادعوہ لیو سپرنگ بھی ہوتا ہے جو پریشر پلیٹ اور آوٹر کور کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے جب کلچ پریس کیا جاتا ہے تو کلچ فورک ڈائی فریم سپرنگ پر فورس لگاتا ہے جو اندر کی طرف سکڑ کر پریشر پلیٹ کو فورس دیتا ہے جو اس فورس کو آگے منتقل کر دیتی ہے دوستو یہ کلچ فورک ایک لیور کی طور پر کام کرتا ہے یہ جڑا ہوتا ہے ایک ہائیڈرالک ایکچویٹر کے ساتھ جو ایک تار کے ذریعے جمع ہوتا ہے پیڈل کے ساتھ پیڈل کا اپنا ایک ہائیڈرالک ایکچویٹر اور فلوڈ ریزر وائر ہوتا ہے یہ تھی دوستو کلچ کی تفصیل اب دیکھتے ہیں کہ گیرز کس طرح کام کرتے ہیں دوستو گاڑی کی ہر سپیڈ کا اپنا ایک گیر ہوتا ہے لہٰذا انپوٹ اور آوٹپوٹ سپیڈ گیرز مختلف ہو سکتے ہیں سپیڈ گیرز ایک گسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے دانت ذرا ترچے ہوتے ہیں جبکہ ریورس سپیڈ گیرز کا سیٹ علیدہ ہوتا ہے جن کے سیدھے دانت ہوتے ہیں پاور انجن سے ہوتی ہوئی مین شافٹ کے ذریعے کاؤنٹر شفٹ تک آتی ہے جو گیرز میں لگا ہوا ہوتا ہے پھر یہاں سے ہوتی ہوئی ڈیفرینشل اسمبلی تک جاتی ہے جہاں سے پاور ایکسل کو ٹرانسفر کی جاتی ہے جو اس پاور کے ذریعے ٹائر کو گھوماتا ہے دوستو یہ تو پاور کی ٹرانسمیشن ہے لیکن آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا کہ گیر چینج کس طرح ہوتے ہیں اس کے لیے دونوں شافٹ پر ایک گیر لگا ہوا ہوتا ہے جو آزادی سے ادھر ادھر رولر بیورنگ کے ذریعے موف کرتا ہے باقی سارے گیرز اپنے اپنے شافٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پاور آوٹپوٹ کے لیے ہر گیر کو شافٹ کے ساتھ محفوظ طریقے سے سائنکرونائزیشن پروسس کے ذریعے کنیکٹ ہونا چاہیے لہٰذا اس کے لیے مختلف چیزیں استعمال ہوتی ہیں ہر گیر کے درمیان ایک سائنکرونائزر ہرب ہوتا ہے جو شافٹ کے ساتھ روٹیٹ کرتا ہے دوستو سائنکرونائزر ہرب کے ساتھ ایک سلائیڈ کرنے والی شفٹ سلیو لگی ہوتی ہے جو ہب پر ایک سیلیکٹر فورک کے ذریعے آگے پیچھے موف کر سکتی ہے یہ سیلیکٹر فورک ایک سلائیڈنگ روڈ کے ذریعے کنیکٹ ہوتے ہیں جو باہر کی کیسنگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں گیر چینج کرتے ہوئے ایک فورک سلیف کو اس گیر کی طرف موف کراتی ہے جو بدلنا ہوتا ہے ایک بلاکر رنگ بھی سلیو اور گیر کے درمیان لگا ہوا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ تمام چیزوں کو ایک ہی سپیڈ کے ساتھ موف کراتا رہتا ہے یا اگر سنکرونائزیشن پوسیبل نہ ہو تو یہ روکنے کا کام بھی کرتا ہے اس طرح سے بلاکر رنگ پر موجود داند سلیو کو لاک کرتے ہیں جو گیر کی طرف موف کرتی ہے اور گیر کو ہلاک کر دیتی ہے اس سے دوستو گیر چینج ہوتا ہے گیر چینج کرنے کے لیے کلچ پریشر ریلیس کرتا ہے جس کے بعد سلیف سنکرونائزیشن کرتی ہے اور گیر چینج کر دیتی ہے اس طرح سے دوستو یہ سارا پروسس ہوتا ہے اگرچہ آج کل آٹومیٹک گیر سسٹم مینول ٹرانسمیشن کی جگہ لے رہا ہے لیکن بہت سی گاڑیوں میں یہ سسٹم ابھی بھی استعمال ہوتا ہے یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو ویڈیو کسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے